مسلم لیگ نون کی طرف سے نومی کے روز یادگار شہدہ پر شر پسندوں کی طرف سے طور پور کے خلاف آج کے دن کوئیوں میں سیاہ کے طور پر منایا گیا ریلی میں نون لیگی رہنماؤں اور کارکونوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی دسٹرکٹ بار اور دیگل کی ریلیوں میں شہدہ کے لیے خصوصی دعا کرائی گئے مسلم لیگ کی طرف سے سانیہہ نومی کو ایک سال مکمل ہونے پر آج کے دن کوئیوں میں سیاہ کے طور پر مناتے ہوئے پاک افوال سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئے ریلی کی قیادت نون لیگ کے ایمین اے ڈاکٹر زیفکار بھٹی، ایم پی اے رائے سفدر ساہی اور چودری اکرام الحق کے زیرے قیادت انچاس ٹیل سربودھا سے ریلی نکالی گئے ریلی سیتالیس پل سے یونیورسٹی روڈ سے ہوتی ہوئی کلک چوک یادگار شہدہ پر پہنچی جہاں پر کارکونوں کی طرف سے یادگار شہدہ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئے اس موقع پر پاک افواج کے شہدہ کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئے نون لیگی ایم اے اور دیگر کا کہنا تھا کہ پاک افواج ہمارے ماتے کا جھومر ہے ایک سال قبل چند شہر پسندوں نے مکہ خلاف ایک سازش کی جس پر ان کو بھرپور جواب دیا گیا ہم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہزارے یقجیتری کرنے کے لیے صاحب یہ بھائی صاحب کٹے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے شہر پسندوں نے جو پی ٹی آئے کے شہر پسندوں نے پچھل سال کیا تھا ہم ان کی بھرپور مزا مد کرتے ہیں آج کا دن یوم سیاہ کے طور پر پاکستان کی قوم اور پاکستان کے عوام منا رہی ہے اور اظہاریں یقجیتری کر رہی ہے کہ ہم پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں نون لیکھ ہر سال نو مئی کو یوم سیاہ کے طور پر منائی بعد ازان ڈسٹرکٹ بار اور سیویل سوسائٹی کی طرف سے پاک فوج کے حق میں ریلیا نکالی گئی ریپورٹ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیخ عابد نفیس رائٹ نیوز سر گودھا